بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اگر آپ کو اسلام سے دلچسپی نہیں ہے تو آپ اس چینل پر اپنا وقت درباد کرنے کے بجائے کسی اور چینل کا بزٹ کریں جہاں آپ کے دل کو سپون آنکھوں کو تھنڈک اور کانوں کو میزک سننے کو ملے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کے معذرت چاہتا ہوں آپ پہ کافی وقی لیا خیر میں آج بات کرنا چاہتا تھا تعلق و پہچان اور درود و سلام پر تو پھر یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے تیس ملک کا صدر اور وزیر آدم کون ہے لیکن اگر صدر پاکستان ہمارے سامنے آ جائے کیونکہ وزیر کو لوگ زیادہ جانتے ہیں اور صدر کو کم تو میرے خیال میں سارے جاننے والے پہچان نہ سکیں گے پھر سارے پہچاننے والے تعلق والے بھی نہیں ہو سکتے اور سارے تعلق والے بھی اعتماد والے نہیں ہو سکتے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض پڑے لکھوں اکل مندوں سے زیادہ ایک جاہل اجڑ پر بادشاہ زیادہ اعتماد کرتا ہو جیسے بادشاہ کے پاس بڑے بڑے علم و فضل والے لوگ ہوتے ہیں مگر جتنا اعتماد بادشاہ کو ایک جاہل حجام پہ ہے اتنا کسی پہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس طرح بادشاہ کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور دوسروں کے صرف ملنے پر بھی پہ رہے ہیں پھر کوئی اور آئے یا نہ آئے اگر حجام ایک دن نہ آئے تو اس کے بارے میں بادشاہ خود پوچھے گا کہ کیوں نہیں آیا وہ اگر کہے کہ میری جھونپڑی پر گنڈوں نے قبضہ کر لیا تھا اور آپ کو حجامت کی پڑی ہوئی ہے تو بادشاہ بڑے بڑوں کے کام چھوڑ دے گا اور اس حجام کا کام پہلے کرے گا کیونکہ اس پر اعتماد دوسروں کی بنسبت زیادہ ہے وہ اس لیے کہ وہ حجام تمام ہتھیاروں سے محلق ترین ہتھیار اس طرح اس کی شہرت پر رکھ دیتا ہے اور بادشاہ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا یہ خاص تعلق اعتماد نے پیدا کیا ہے صحابہ کرام کو یہ خاص تعلق ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور اس بات کو کوئی کیسے جھتلا سکتا ہے کہ ساری دنیا کے ولی غوث امام ایک کم درجہ صحابی کا مقابلہ بھی عظمت و شان کے لحاظ سے نہیں کر سکتے اور یہ ساری نعمت درود السلام سے ہی حاصل ہوتی ہے اس لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرستوں نے تو یہ تعلق قائم کا وقع ہے یہی وجہ ہے کہ کئی اہلاللہ رات فونے سے پہلے ہزاروں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھ کر سوتے اور اگر ایک رات نہ پڑھ سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خواب میں تشریف لے آئے کہ آج ہمیں توفہ کیوں نہیں بھیجا اور درود السلام محبوب پر بھیجو گے تو تعلق حضور سے بھی مضبوط ہوگا اور خدا سے بھی یہی وجہ ہے کہ پڑھتے تو درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہیں اور نیکیاں اللہ دیتا ہے درجہ بلند اللہ فرماتا ہے گناہ مات اللہ کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کا ذکر و درود بہت اچھا لگتا ہے اور پھر اللہ خوش ہو کر انعامات سے نمازتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں قرآن پڑھنے کا ایک ایمان کو حکم دیا ہے باقیوں کو فرمایا چک ہو کر غور سے سنو مادر سلام پڑھنے کا حکم سب کے لئے ہے کہ باعدب بہ کر کہو السلام علیکہ ایوہ النبی آن آپ کے نزدیک اگر اللہ مسلی علیہ محمد یعنی درود نہ بھی پڑھا تو نماز ہو گئی مگر سلام نہ پڑھا تو نماز نہ ہو گی کیونکہ یہ واجب ہے اور یار لوگ نماز کے بعد اس کو ناجائز کہتے ہیں اور ازان سے پہلے سن کر تو کتنے بدبختوں کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے پتہ نہیں جب خود نماز میں پڑھتے ہیں تو دل پہ کتنا بھاری پتھر رکھ کے پڑھتے ہوں گے کیونکہ ان کے نزدیک جب نبی کا خیال آنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے پتہ نہیں جب خود نماز میں پڑھتے ہیں تو دل پہ کتنا بھاری پتھر رکھ کے پڑھتے ہوں گے کیونکہ ان کے نزدیک جب نبی کا خیال آنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے تو نبی پر سلام پڑھنے سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہوگا اور نماز کے بعد تو اس لیے نہیں پڑھتے کہ پتہ نہیں وہ سنتے بھی ہیں یا نہیں سبحان اللہ ریڈیو ٹی وی کا بٹن دباؤ تو کبھی ریڈیو ماسکو کبھی بی بی سی کبھی امریکہ ری یہ کیسے ہو گیا جی ہوا کی لہریں ہیں نا ان میں اتنی طاقت ہے کہ آواز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں وہ اللہ کے بندے ہوا کی لہروں میں ہی ساری طاقتیں مانتے ہو یا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہروں میں بھی کوئی طاقت تمہارے میں دیکھ ہے سنو اللہ کو تمہاری ساری چالیں معلوم ہیں کہ تم کس اسٹیشن سے بورڈ رہے ہو یہ تم جس عبادت پر ناز کرتے ہو نا یاد رکھو تمہارے موں پہ ماری جائیں گی اور فرمایا جائے گا یہ عبادت رات دن کی مجھ کو نامنظور ہے یہ عبادت رات دن کی مجھ کو نامنظور ہے دور ہے جو میرے احمد سے وہ مجھ سے دور ہے